آئرن ڈیفیشنسی کو روکنے کے لیے جو ہے استعمال کے جاتا ہے بیسلہ ریسی رب اسلام علیکم ویور میں شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جے ایس میڈیسن جے ایس میڈیسن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی آئرن ڈیفیشنسی یعنی کہ بچوں میں جو ہے چھوٹے بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی یعنی کہ خون کی کمی کو جو ہے کہ ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی وجہات کیا ہیں اس کی جو ہے علامات کیا ہیں اس پر جو آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں جی ہاں ویور اگر آپ کے بچے کو اگر ہم نشانی دیکھیں تو اس میں جو ہے چڑھرہ پانو ہوتا ٹھانگوں میں درد رہتا ہے اسے بوک نہیں لگتی اگر ہم اس کے یعنی کہ غزہ کے بات کریں تو ہاں یعنی کہ کونسی غزہ کھلانے سے جو ہے ہمیں جو ہے جو ہمارا بچہ ہے بی بی ہے وہ اسے جو ہے آئرین کی ڈیفیشنسی نہیں ہو سکتی وہ ہے جو آپ انڈا دیں مالٹا دیں خجور دیں یہ آپ دیں انشاءاللہ آپ کے بچے کو جو ہے آئرین ڈیفیشنسی نہیں ہوگی بیور اگر ہم اس کے علاوہ میڈسنس کی بات کریں تو اس میں جو میڈسن ہے وہ ہے جو پولیو مالٹ سیرپ اور اس کے علاوہ جو ہے آئرین ڈیفیشنسی کو روکنے کے لیے جو ہے استعمال کے جاتا ہے بی سلری سیرپ جو آپ کے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق جو آپ استعمال کرویں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتایا تھا چلو آپ جو ہے بچے کو جو ہے دودھ جو ہے کھلا دودھ یعنی کہ ہم بھینس کا یا گائیں کا جو ہے اگر آپ پلاتے ہیں ہے تو وہ جو ہے ایک سال سے زیادہ عمر یعنی ایک سال سے بعد جو ہے آپ یہ سیرپ سوری دودھ جو ہے آپ استعمال کرویں ویسے جو ہے آپ کو نیوٹریشن والے یا جیسے گلیکٹو جنوانی اور دوسرے بھی جو ہے دودھ مل جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بھی استعمال پھر جو ہے یعنی ایک ماہ تک جو ہے ایک سوری ایک سال تک جو ہے آپ نے یہ استعمال کروانی ہے ایسی اور مزید انفرومیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے مارے چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ